موسیقی جینارین اسلام علیکم میں اور میری اہلیہ شینیلہ اممار آپ کے ساتھ اپنے پروگرام گھریلو ماحول میں ایک دفعہ پھر مقاتب ہیں اور آج ظاہر ہے پورے پاکستان میں بحث کے لیے ایک ہی موضوع ہے اور وہ موضوع ہے پاکستان کا بجٹ اس بجٹ سے پہلے بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا کہ جانے کیا کوہرام مچنے والا ہے کیا قیامت آنے والی ہے اور بجٹ سے پہلے کے جو حالات تھے وہ بھی بہت زیادہ دگرگون تھے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بجٹ کے اندر جو پیشکشیں کی گئی ہیں جو تجاویز رکھی گئی ہیں ان کا ایک مختصر سا ہم نے جائزہ لینا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ بات کو اتنے سہل انداز میں کیا جائے کہ عام آدمی کو سمجھ جائے تو پہلے آپ یہ بتائیں اوورال آپ کو بجٹ کیسا لگا آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں حصت ایکانومی کے حالات کیا تھے جو پچھلی حکومت تھے ہم بار بار یہ سب کہتے ہیں اور ہم سب بھی کہتے ہیں سارے انیلسٹ کہتے ہیں حکومت بھی کہتے ہیں کہ بارودی سرنگے بچھا گئے تھے اس حکومت کے لیے جب انہوں نے پیٹرول کی پرائز جو تھی اس کو کم کیا بجلی کی پرائز کو کم کیا آپ کی میشید کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑا اتنی آپ کی میشید متحمل نہیں تھی جتنی آپ نے سب سٹیز دینے شروع کر دی تھی اور اس کے علاوہ مہنگائی کی شرعہ کہاں پی تھی کرنٹ اکاونٹ حسارہ کتنا زیادہ تھا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا زیادہ تھا بجٹ کا حسارہ بہت زیادہ تھا تو جب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی تھی تو ظاہر آئی ایم ایف کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی تھی جس کی ویسے آپ نے پیٹرول کی پرائز بھی بڑھائی تھی آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی جانا تھا ان حالات میں جب یہ بجٹ آ رہا تھا تو میرے جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی لیکن لوگ حیران ہیں کہ انہوں نے کم آمدن والے طبقوں کے اوپر ٹیکس کو بڑی چھوٹ دی ہے اچھا ایک منٹ ابھی رکھ جائیں آپ بجٹ کے حوالے سے مزید تفصیلات بتانے سے پہلے تھوڑا سا لوگوں کو جو آپ نے بات کی اس کو ایکسٹینڈ کرتے تھے جو معروضی حالات تھے جو اس بجٹ سے پہلے پیش آ چکے تھے پاکستان کو ہمارے ہاں لوڈ چھیڈنگ کا بہران آیا ہے شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا یکمہی کو ختم ہو جائے گی نہیں ختم ہوئے اب کہہ رہے ہیں کہ آگے ختم ہو جائے گی پیٹرول کی پرائس میں اس پر بات کروں پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ ہمیں بڑھانی پڑ گئی روزگار گزشتہ چار سال میں کوئی کریئٹ نہیں ہوا جو گھر بننے تھے وہ بھی گھر نہیں بنے ایک پروپٹی سیکٹر میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ریال سٹیٹ میں اس کے علاوہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں ہر طرف برا حال تھا ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھسے ہوئے تھے اور آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ ہمارے سر پر تلوار کی طرح لٹکا ہوا تھا اس معاہدے میں جو کچھ خان صاحب لکھ کے گئے تھے اس پر ہمیں بلکل اسی طرح عمل کر رہا تھا ورنہ دنیا ہماری طرف کوئی اچھی نگاہ سے نہ دیکھتی سارے فنڈنگ سورسز ہمارے بند ہو جاتے یہ وہ گیون مہنگائی اس کے علاوہ دن بہ دن بڑھ رہی تھی یہ وہ گیون سرکمسٹانسس تھے اور اس حکومت کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس حکومت کو آئے ہوئے ابھی چھے ہفتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا چار سال کی سٹریٹیجی انہوں نے بنائی یہ گیون حالات تھے اس کے اندر یہ بجٹ پیش کیا گیا اب آپ بتائیں ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے ان کی حکومت میں دو کروڑ لوگ غربت خطے ناداری سے نیچے گئے ہیں آپ کے تقریباً ساڑھے ساتھ کروڑ جو ہوگیا پاورٹی لائن سے نیچے ہوگیا یون ڈی پی کے ایک ریپورٹ آئی تھی اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ پاکستان ان کی حکومت کے اندر پاکستان میں تھرٹی ایٹ پرسن جو میڈل کلاس طبقہ تھا وہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ رہ گیا جو نو پرسنٹ لوگ تھے وہ لوگ میڈل کلاس میں چلے گئے جا وہ غربت کی لائن میں چلے گئے اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس وقت آپ کو کرونا تھا تو آپ کو بہت سی آپ کی امپورٹ ظاہرہ ساری بند ہوگی آپ کی امپورٹ نہیں آئی کچھ آپ کو ریلیکسیشن دی ورلڈ بینک نے آئی ایم ایف نے تو آپ کے پاس چھ ارب ڈالر کا سرپلس تھا اس سے آپ نے چار ارب ڈالر کا فائدہ پنچایا ان لوگوں کو جن سے بینیفیٹس لیتے رہے کسی کو کم شرح سود کے اوپر آپ نے کرزے دیے کچھ کو آپ نے جو ڈیوٹیاں تھی ان کے اوپر جو ڈیوٹیاں تھی امپورٹ کی ان کے اوپر ریلیکسیشن دی ایک جو جاوید افریدی شاید میں پتہ نہیں میں نام نہیں لیتی ہوں کیونکہ شاید میں صحیح نہ لوں لیکن ان کے بارے میں یہ سکینڈل آیا تھا کہ انہوں نے جو امپورٹ کی تھی گاڑی اس کے اوپر بہت زیادہ ان کو ڈیوٹی کی وہ دیگے تھے تو اس کی وجہ سے یہ کچھ خاندانوں کو فائدہ پنچایا گیا جب کل اقتصادی سروی آیا تو اس میں بتایا گیا کہ جی بہت زیادہ ترقی کی یہ جو آپ نے ٹارگرٹ سے یہ یہ اچیف کر لیے وہ ٹارگرٹ کیسے اچیف کیے بیس لائن تبدیل کر کے کچھ آپ نے دوزار بارہ کے اٹھا لیے کچھ آپ نے دوزار انیس میں جب گروت ریٹ آپ کا مائنس میں جایا تھا بیس لائن کی تبدیلی کیا ہوتی ہے ہمارا آپ کو بتاتے کہ بیس لائن ہوتا ہے اچھا دو باتیں اس پہ آپ نے کہیں ایک تو آپ نے کہا کہ دولت جو ہے اس کا ارتقاس چند خاندانوں میں ہو جاتا ہے اور ہم اس کو ڈیویلپمنٹ کیونکہ عداد و شمار کے اے والے سے وہ ڈیویلپمنٹ ہی ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں دولت چند ہاتھوں میں ہی مرتقض رہی اور وہ جو ہے نا ایکول ڈسٹریبیشن یا بیلنس ڈسٹریبیشن یا جسٹ ڈسٹریبیشن آف منی سوسائٹی میں نہیں ہوئی یعنی چند لوگ تھے جو وزراء تھے جو پتہ نہیں کوئی چالیس عرب روپے کا ٹانکہ لگا گیا کوئی کتنے عرب کا ٹانکہ لگا گیا ویلاسٹی آف منی نہیں بڑی ویلاسٹی آف منی یہ ہوتی ہے کہ دس روپے میں نے آپ کو دیا آپ نے کسی اور کو دیئی یہ پیسہ کتنے ہاتھ چینج کرتا ہے تو وہ ویلاسٹی آف منی نہیں چینج ہوئی اور نہیں بڑی اور وہ چند لوگوں کے درمیان مرتقز ہوئی اس کا مطلب ہے کہ پیسے کی سرکولیشن نہیں ہوئی پہ انکم بڑھ گئی لیکن پیسے کی سرکولیشن نہیں ہوئی اور چند خاندانوں میں محدود ہوگی بیسیئر والی کہانی بڑی مزے کی طریقہ انصاف کے جو فگرز آ رہے ہیں کہ سکس پوائنٹ پر جو ہے یہ شرائط رکھی ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے فگرز فجنگ بہت کی ہے غلط آداد و شمار پیش کیے ہیں آئی ایم ایف کو اور اس حکومت نے اس پہ اتراز کیوں نہیں کیا کہ اگر ہم وہاں پر اتراز اٹھا دے تھے تو بالکل ہی مارے گئے تھے اس لیے کہ ان اداروں میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی اپنے ملک کی فگرز کو فج کرے گا اور غلط فگرز دے گا لیکن تحریک انصاف نے یہ کیا اور ہم ان فگرز کو کڑوا گھونٹ پی کر اور چپ کر کے برداشت کر لیا ہم نے اس میں چینگ کیا دوسرا بیسیئر کا بڑا آسان سا مسئلہ ہے دیکھئے سو روپے آپ کے پاس ہے اور اگر اس میں چھے روپے کا اضافہ ہوا تو آپ کہیں گے چھے پرسنٹ ترقی ہوئی اس لیے کہ آپ سو روپے سے کمپیر کر رہے ہیں اپنی ترقی کو اگر آپ کے آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس اسی روپے تھے اور آپ آپ کے پاس ایک سو چھے روپے ہو گئے ہیں تو اماؤنٹ تو اتنی رہی نا پہلے بھی ایک سو چھے تھی اب بھی ایک سو چھے لیکن آپ فگرز میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے چھبیس پرسنٹ ترقی کی ہے یہ بیسیئر کا فرق ہوتا ہے تحریک انصاف نے اپنی مرضی سے بیسیئر چوز کیا کچھ فگر دو ہزار بارہ کے لیے جب ملکی حالات بہت زیادہ خراب تھے آپ کو پتہ اس وقت بھی بہت زیادہ مہنگائی تھی پیپس پارٹی کا دور تھا اور ایکانومی کے حالات وہاں سے اٹھا کچھ انہوں نے دو ہزار انیس میں جب ہم مائنس میں گے کرونا کی وجہ سے آپ کی ساری تو کچھ وہاں سے اٹھا کے انہوں نے یہ بیس لائن چینج کر کے اور اپنی آج کی شرع ترقی جو تھی وہ بتا دی تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ جی پھر اس حکومت نے کیوں مان لیا وہ آپ نے ان کو ایکسپلین کر دیا ہے اچھا ایک میں نکتہ لوگوں کو اور بتا دوں چھوٹا سا پھر آپ بات کیجئے گا بجٹ کو دیکھنے کے دو تین ایک طریقہ ہے بڑا سانسا پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جتنا بھی پیسہ ہے سو روپیہ ہے اس میں سے ایک خاص حد جاتی ہے ڈیفیسٹ فائنینسنگ جو کرزے ہم نے واپس کر لیا ہوتی ہے ایک خاص حد جاتی ہے ڈیفینس کے پجٹ میں اور اب این ایف سی کے ایوارڈ کی وجہ سے صوبوں میں پیسے تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو باقی اماؤنٹ ہے وہ فیڈرل کی یا وفاقی حکومت کی رہ جاتی ہے ایک اور لوگوں کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی کلیئر کریں دیکھیں ہر کوئی بیڈ کے ہیلتھ اور جو تعلیم کا بجڈ ہے اس کو پوری عبادی کے حساب سے کلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے تحت ہیلتھ اور ایڈوکیشن جو ہے وہ اب صوبوں کے پاس چلی گئی ہوئی ہے ہر صوبہ ہیلتھ اور تعلیم کے لیے اپنا اپنا بجڈ جو ہوتا مختص کرتا ہے اس لئے وفاقی حکومت کا ہمیشہ بجڈ کام ہوتا ہے وفاقی حکومت نے ہائر ایڈوکیشن کے لیے دینا ہوتا ہے تو اس حکومت نے سکسٹی سیون پرسنٹ انکریز کیا ہائر ایڈوکیشن کے لیے اس کے علاوہ دیکھیں غریبوں کے لیے کیا بنا جی دیکھیں غریبوں کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تنہا پندرہ فیصد بڑھائی ہے یاد رکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے پہلے بجڈ کے اندر جو ایک سے سولہ تک تھے ان کے دس فیصد بڑھائی تھی اور اس کے بعد سترہ سے بیس تک کی پانچ پرسنٹ بڑھائی لیکن ٹیکس شرح اتنی زیادہ بڑھائی تھی کہ جو ان کو تنہا بڑھائی بھی گئی تھی تو اپنے پچھلی تنہا سے بھی نیچے چلے گئے تھے اور دوسرے بجڈ میں تنہا نہیں بڑھائی تھی تیسرے میں آکے دس فیصد بڑھائی تھی اچھے اس میں پترہ پرسنٹ میں وہ دس پرسنٹ شامل ہے جو شہباز شریف صاحب نے پہلی تقریب میں شاہد وہ واپس ہو گیا تھا فیصلہ وہ پینشن جن کی انانس کی گئی تھی ان کو ملے تھے اور جو تنخواہ دار طبقہ تھا ان کی واپس ہو گئی تھی اب تنہا دار طبقہ کی پندرہ کی ہے پینشن کی پانچ کی ہے تو ان کی ایکول ہو گئی ہے اور یہ چھوٹی سی بات بتا دوں آج سیکریٹریٹ کے جو ملازمین تھے ان کی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے انہوں نے بھنگڑے ڈالے اور مٹھائیاں تقسیم کی بڑے ڈھول بجائے پندرہ پرسنٹ سیلری میں انکریز ایک بڑا اچھا انکریز ہے نہیں نہیں ان کی ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ ایڈھاک اولانسز کو آپ بنیادی تنخواہ میں زم کر دیں اس سے ان کی وہ بڑھ جاتی ہے اور خاص طور پر جو بندے ابھی ریٹائر ہونے والے ہوں گے ان کی پینشن کی وہ بریکٹ بڑھ جاتی ہے تو ان لوگوں نے ہے کیا پھر بینظیر وظائف کے تحت انہوں نے دس لاکھ طالب علم شامل کے جائیں گے جو ڈیزرونگ ہے جن کو سکولرشپ دیے جائیں گے پھر بلوچستان کے طلبہ کو پانچ ہزار رپیا جو ہے وہ سکولرشپ دیا جائے گا بہت اچھی بات ہے آپ نے ٹیکس بریکٹ انکریز کی ہے آپ نے چھے لاکھ سے اس کو بارہ لاکھ کیا یعنی کہ سالانہ جو بارہ لاکھ کماتے ہیں ان کو پر ٹیکس نہیں لگے گا اب تیرا لاکھ ہوگی تو اس پر ٹیکس شروع ہو گا یعنی جو آدمی مہینے کا لاکھ روپیا کماتا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے ٹیکس نہیں ہوگا اس سے اوپر کمائے گا تو پھر ٹیکس چھوٹے بزنس جو کرتے ہیں ان کی چھا لاکھ سے چھے لاکھ کر دی یعنی کہ اگر وہ مہینہ چھے لاکھ روپیا کمارے دن پر ٹیکس نہیں ہوگا اسی طرح آپ نے جو سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں سیونگ سیٹیفیکیٹس ہوتے ہیں بہبوس سیٹیفیکیٹس ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ ہمیشہ پینشنرز طبقہ جو ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو پینشن سے جو گریجوٹی ملتی ہے جب فکس کروا دیتے کہ کچھ انٹرسٹ آئے گا وہ کھاتے رہیں گے اس پر ٹیکس لگتا ہے دس فیصد اس کو بھی پانچ فیصد کر دیا گیا تو اگر پینشنرز کی تنخواہ دیکھیں ایک پینشنز کی پینشن دیکھیں پندرہ فیصد وہ بھی بڑی ہے اس کے علاوہ ان کو اس سیٹیفیکیٹ کے ذریعے بھی بہت فائدہ ہوگا پھر اس کے علاوہ نوجوانوں کو بلا سود پانچ لاکھ کرزہ دیا جائے گا پانچ لاکھ بلا سود ہے اس کے علاوہ دھائی کروڑ تک ان کو دیا جائے گا پھر آپ نے بارہ عرب یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے رکھا ہے پھر آپ نے ہوا تین کے لیے بھی جو ٹیکس وہ کر دیا ہے بڑھا دیا ہے ان کا وہ بھی چار سے کرزہ لے ساتے چار لاکھ سے چھے لاکھ اس میں ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہائر ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہے بڑا خدشہ تھا کہ وہ کم کر دیا جائے گا لیکن وہ پہلے ٹونٹی فور بلین تھا اور اس کو اب فورٹی فور کر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس میں سکسٹی سیون پرسنٹ انکریز ہوئی ہے جو کہ بہت انکریز ہے اس کا مطلب ہے کہ ایڈیوکیشن پر اور ہائر ایڈیوکیشن پر ان حالات کے باوجود کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا گیا ایڈیوکیشن پر کیا ہی نہیں گیا دیکھیں جو سکولرشپ دے رہے ہیں طالب علموں کے لیے دس لاکھ کو شامل کریں سپورٹ پرگرام میں تین سو چونسٹھ عرب رکھا ہے چھے عرب انہوں نے بیت المال کے لیے رکھا ہے اور یہ انہوں نے کافی کام کیا پھر اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے محمد ڈیم کے لیے بارہ عرب ڈالر رکھا ہے باقی ڈیم کے لیے سو عرب رکھا ہے شاہراؤں بندرگاہوں کے لیے دو سو عرب رکھا ہے اور آپ جو دو شیڈنگ کی بات کر رہے تھے دیکھیں اس جو پچھلی حکومت تھی نواز لے کی انہوں نے گیارہ سو گیارہ ہزار گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل کی اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت سے پروجیکٹ شروع کر چکے ہوئے تھے آپ کے ملک کے اندر جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے کوئی دس بارہ ہزار میگا وارڈ سرپلس بجلی آپ کے پاس ہونی چاہیے ان لوگوں نے جو پی ٹی تھی انہوں نے جو میگا وارڈ میں اضافہ کیا زیرو پرسنٹ بیس جو پاور پروجیکٹس تھے جنہوں نے دو ہزار اکیس جن کی ڈر لائن تھے جنہوں نے انٹر کنیکٹ کرنا تھا گریٹ سیشن کے ساتھ نہیں کیے گئے آپ کے تین پاور پلانٹس ایسے تھے تریمو کا کروٹ کا اور شینکائی کا کہ اگر وہی چلتے تو آپ کی آج لوڈ شیرنگ زیرو تھی ٹائم لی اندر نہیں خریدا گیا آپ کے ساہی وال کول پروجیکٹ کے لیے آپ نے جب کول سستہ تھا آپ نے لیا نہیں اب یوکرین روس کی جو لڑائی ہو رہی اس کی وجہ سے وہ جب انہوں نے گیس سپلائی رن رکھی یورپ کے لیے وہ کول کے اوپر چلے گئے ہیں کول کی پرائزیں کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں آپ کی پھر ڈبل ٹرپل ہو گیا آپ نے خرید دی پھر تین ایل این جی پاور پلانٹس سے جہاں سے چھتیس سو میگا وارڈ جو تھی وہ آپ کو بجلی ملنی تھی اس کے لیے آپ نے ایک کمپنی انہوں نے آپ کو کہا تین سال کا مائدہ کرے دوزار انہی سے دوزار بائیس تک ہم آپ کو چار ایشاریہ چھے ایم ایم بی ٹی یو پر آپ کو دیں گے ایل این جی آپ نے نہیں لی پھر پچیس ڈالر پر کرنا پڑا اور تیس سو روپے پر یونٹ آپ کو پڑھ رہا ہے تو اس حکومت دوسری بات تھی تھی کہ آپ کا گردشی کرزہ جو تھا اور آپ کی بجلی کا ڈال کے آپ کو کہیں چودہ سو ارب ڈالر تھے انہوں نے کہیں جا دھائیز ازار ارب ڈالر پر اس کو پنچا دیے تو یہ چیزیں بھی بڑی کام خراب کی جس کی وجہ سے آپ کی اس وقت ہو رہا ہے پھر انہوں نے برامداد کے لیے ایک ٹارگٹ رکھا ہے تو اس کے لیے آئی ٹی کو سپورٹ کرنا ہے آئی ٹی سیکٹر یہ بہت سترہ ارب ڈالر اس کے لیے رکھا ہے ذریعہ مشینری کی درامت کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ماف کی ہے سولر پینل درامت کے اوپر انہوں نے کسٹم ڈیوٹی ماف کی یعنی کہ بہت اچھے اچھے اقدامات ماحول کے لیے بھی ایک دس ارب رکھیں جو چینجز آ رہی ہیں دو تین باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے کی ایک تو یہ ہے کہ اب انڈیا ہے نا وہاں پر آئی ٹی کی جو برامداد ہیں ان میں بے انتہا اضافہ ہوئے اور انہوں نے خود ڈیولپ کیا ہے چھوٹے چھوٹے سٹ اپ بنا کے دیئے ہیں سٹارٹ اپ بنا کے دیئے ہیں ایکوٹمنٹ پروائیڈ کیا ہے اور انڈیا آئی ٹی کی بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے دوسرا یہ جو ہمیں بھی اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے انڈیا جتنا اس سے کماتا ہے ہم بلکل اس کے لو لیول پر ہیں ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے ہمارے ہاں بھی وہی ٹیلنٹ ہے ہمارے ہاں بھی وہی ذہن ہے بلکہ اس سے اچھے ذہن ہے تو ہم اس سے اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں پھر جو سولر پینل والا ڈسین ہے دیکھئے لوڈ شیڈنگ کا انرجی کا مسئلہ حل کبھی بھی نہیں ہوگا آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور انرجی ریکوائرمنٹ اس کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا اصل حل جو ہے نا وہ سولر پینل یہ ہے اگر سولر پینل لوگوں کو سستے ملنا چروع ہو جائے اور اس کے اندر نیٹ میٹرنگ کا سسٹم آجے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا نہ صرف لوگ اپنے بجلی کے بل زیرو کر لیں گے بلکہ یہ بل سولر پینل کے ذریعے اپنی بجلی جو زیادہ پروڈیوز کریں گے وہ بیچ بھی سکیں گے پاکستان میں بارہ مہینے جو ہے وہ سورج نکلتا ہے یہ ان ممالک میں سے تھوڑی ہے کہ جہاں چھ مہینے سورج نکلتا ہے چھ مہینے تو یہاں پر وہ سولر پینل بہت افیکٹیو ہوں گے اس سے لوگوں کے گھر کا خرچہ بھی بچے گا اور اس کے ساتھ ملک کی جو بجلی کی ریکوائرمنٹ ہے اس وہ بھی پوری ہوگی ایک جو مجھے بڑی اچھی بات نظر آ رہی ہے جو پچھلے بجٹ میں نا یا خان صاحب جو دیا کرتے تھے بڑا کلیر نظر آ رہا ہوتا تھا کہ وہ کس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کس دوست کی قربت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کس بڑے آدمی کو بجٹ میں ریلیف دینا چاہتے ہیں اب جو ہمیں بجٹ لگ رہا ہے اس سے لگتا ہے عام آدمی کے ریلیف کی بات ہو رہی ہے عام سی باتیں ہو رہی ہیں وہ جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ میں آلو پیاز کی قیمتیں نہیں معلوم کرنے آیا تو یہ چھوٹی چھوٹی بات تھی ہے نا لوگوں کے مسئلے ہیں طالب علموں کا مسئلہ ہے جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے یا انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے یا پھر گھروں میں بجلی کا مسئلہ ہے یہ چھوٹی چھوٹے عام آدمی کے مسئلے ہیں آپ نے جو ہے نا آپ کی پروپٹی والے اتنا اس انڈرسٹری کا اندر پیسہ ہے لیکن وہی ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئے تھے تو اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے ہیں اور یہ لانا بڑا ضروری تھا پھر آپ ریٹیلرز کو اتنی بڑی تعداد آپ کی ریٹیلرز کی آپ ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی ان کی بار ٹھیک تھی کہ آپ ہمارے اوپر ایک فکس ٹیکس لگائیں تاکہ ہمیں بھی دینے میں آسانی ہو تو یہ جو دو ادامہ تھے یہ بہت اچھا ہے کہ اس سے آپ کا ٹیکس نیٹ جو ہے نا بہت زیادہ انکریز ہوگا ٹھا ٹیکس نیٹ جتنا بڑھے گا اور وہ دشوار نہیں ہونا چاہیے سہولت کے ساتھ عام آدمی کو وہ ٹیکس دینا چاہیے اس کے لیے ہمارے ہاں جتنا کامپلیکس سسٹم ہے کہ آپ وقیل آئر کرتے ہیں انکم ٹیکس لائرز ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں وہ ٹیکس جمع کراتے ہیں تو یہ سسٹم آسان ہونا چاہیے ایک اور چیز تھی کہ سی پیک کے تحت نائن سپیشل اکنومک زون بننے تھے جو کہ پچھلی حکومت نے نہیں بنائے سی پیک کے اوپر کام روک دیا اب وہ بھی بنائیں گے اس میں یہ ہوگا کہ لوکل انویسٹر اور فورن انویسٹر جو ہے ان کو کارخانے لگانے کی دعوت دی جائے گی بس دعا کریں کہ کوئی آسم باجوہ جیسا نہ لگا دیں سی پیک اتھارٹی کا چیئرمن وہ ٹھیک بندہ لگے پھر اس کے علاوہ ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی وفاقی کبینا سرکاری ملازمین وغیرہ ان سب کا جو پیٹرل کا کوٹا ہے وہ چالیس پیسید کام کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے اوستیریکٹی ڈرائیو ہونی جائی ہے ضروری جو آپ کے دوریں اس کے علاوہ جو بیرونی دوریں ہیں ان کو ختم کیا گیا ہے آفیسز کے لیے بلا وجہ گاڑیاں کو اگر آ رہی ہیں ان کی خرید داری پر تو ایسی پابندی لگا دی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے اوپر فنیچر وغیرہ خریدنے بھی پابندی لگا دی گئی ہے مطلب بہت سے جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے ہیں لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے ایک لانگ ٹرم پلاننگ بھی اس میں نظر آ رہی ہے حالانکہ ٹائم یہی ہے کہ یہ بجر دیں گے اور اگلا بجر دیں گے لیکن اگر ان کی جو پلاننگ ہے جس طرح اس کے اوپر کام ہو تو آپ کی ملک میں ایکانومی میں سٹیبلیٹی آئے گی مہنگائی میں بھی آگے کابو پایا جائے گا اس کی شرعہ انہوں نے اپنے ٹارگر میں کم رکھی ہے جی ڈی پی پانچ پرسنٹ رکھی ہے اور ایک اور کام بہت اچھا ہوا ہے جو فلم انڈسٹری کا اس سے پہلے میں ایک اور بات جو تھی کہ عمران خان صاحب نے کٹا پالو اور برگی پالو اور بکری پالو ٹائپ کی سکیمیں شروع کی تھی جو ایکانومی کا بہت بڑا حصہ نہیں تھی انہوں نے وہ سکیمیں بند نہیں کی جیسے بینظیر انکم سپورٹ کا انکم سپورٹ پروگرام کا نام انہوں نے احساس پروگرام نہیں کیا احساس پروگرام بھی یہی تھا لیکن انہوں نے اس کا نام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھا اسی طرح عمران خان کے دور میں یہ دہی علاقوں کے لیے اچھی سکیمیں لیکن یہ جو ہے نا یہ اچھی سکیمیں ہے لیکن یہی معیشت نہیں ہے عمران خان صاحب سمجھاتے تھے کہ یہی ایکانومی ہے یہ ہو گیا کہ کٹے مل گئے بکرییاں مل گئے مرگیاں مل گئے تو اب معیشت چل پڑے گی انہوں نے خود سمجھ نہیں کی لیکن اس حکومت کا مصبت اقدام ہے کہ انہوں نے اس کے لیے اکیس سرب روپیہ رکھا اور اس کو آن کی اور آگا چلا آ رہے ہیں عمران خان صاحب کو تو اتنی سمجھ تھی کہ وہ آپ کو یاد ہی ہوگا سولہ ایک سو اسی وان زیرو اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے تو اب جو فلم انڈسٹری کے حوالے سے بات ہے وہ آپ بتائیں گی دیکھیں ایک فلم انڈسٹری کے بارے میں جو اس حکومت نے بہت اچھا اقدام لیا ہے مری مورنگزیب کا اپریشیٹ کرنا چاہیے انہوں نے دوزہ اٹھارہ میں بھی کلچر پالیسی بنائی تھی اس حکومت نے جو پچھلی حکومت تھی راہان صاحب کو انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا تھا ایک تو فلم انڈسٹری کو آپ نے سنت کا درجہ دے دیا ہمارے ملک کے اندر فلم انڈسٹری بلکہ زوال کا شکار تھی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے چار پانچ سال سے آپ کو کیا نظر آ رہا تھا سال میں عید کی عید کو یہ کا فلم لگ جاتی تھی ورنہ یہی سینیما ہوتے تھے ہر ہفتے فلم ریلیز ہو رہی ہوتی تھی لوگ جاتے تھے ریوینیو جنریٹ ہوتا تھا آپ کے ملک میں اتنے زیادہ سینیما تھے وہ سارے ختم ہو گئے پھر آپ نے دوبارہ سینیما بنانے شروع ہو گئے تو آپ کو یہاں تو بولی وڈ سے فلمیں لانی پڑتی تھی پھر ہولی وڈ سے پھر آپ نے بولی وڈ کی فلموں پر پابندی لگائی تو صرف ہولی وڈ رہ گا جس سے سینیما پھر بند ہونے شروع ہو گئے تو اب اس حکومت نے آ کے جو اقدامات کیے ہیں اس سے بہت بہتری آئے گی آپ نے آہ انہوں نے ایک عرب کے لاغت سے فلم فانانس فنڈ قائم کیا ہے فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی دے دیکھیں ہم دیکھتے تھے ہمیشہ جو بڑاپے میں فنکار بیچارے بہت ہوتے تھے اور پھر لوگ ان کے لیے سوشل میڈیا پہ آکر چندے کٹھے کر رہے ہوتے تھے ان کے لیے پھر انہیں ڈسٹریبیوٹرز جو ہے پروڈیوسرز جو ہے ان کی آٹھ فیصد جو ان کے پر ویڈھولڈنگ ٹیسٹ وہ ختم کر دیا ہے پانچ سال کے لیے پروڈیوسرز وغیرہ جو کمارے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ان کی تنہا کے پر ٹیکس جو اس کو ختم کر دیا ہے ایکوپمنٹ پہ ایکوپمنٹ مگوائیں گے آپ فلم انڈسٹری کے لیے آپ کو ایڈیٹنگ کے لیے کیمرے یہ سب کچھ وہ لیے اور باہر کے ملک سے جو آپ کے یہاں پہ شوٹ کرنے آئیں گے ان کو بھی یہ کہا گیا کہ اسی فیصد جو شوٹ ہے وہ آپ نے اس ملک کے لیے تاکہ سیاہت اور ٹورزم اس کو بھی فروغ ملے سی ایس آر کا بھی درجہ دے دیا گیا اچھا اب دو باتیں ایک تو فلم انڈسٹری کے حوالے سے کچھ بات کر دیتے ہیں فلم انڈسٹری کے حوالے سے دیکھئے اے انڈیا نے ہم سے بہت غریب ملک تھا اور کچھ علاقے اس کے بہت زیادہ غربت کا شکار ہے اور ترقی دی کہ وہ ان کے لیے ذرہ مبادلہ کا بہت بڑا ذریعہ بن گئے ہیں اپنی مٹی سے انہوں نے سٹار کریئٹ کیے ٹیلنٹ ہنٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی فلم انڈسٹری کا ہر جگہ ذکر ہوتا ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فلم پہ یقین زیاؤلحق کے دور کے بعد فلم انڈسٹری پر عذاب آ گیا اسے انڈسٹری سمجھا ہی نہیں اور یہ وارے پی ٹی سی ایل اس طرح کی بڑی کمپنی ہیں سی ایس آر ہوتا ہے کارپٹ سوشل ریسپونسپلیٹی بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ کچھ کام سماجی خدمت کے لیے کرتی ہیں تو اب ان کی توجہ فلم کی طرف دلوائی گئی ہے جو کہ بہت اچھا ہے ہمارے ہاں ایک ہی ادارہ فلمیں پروڈیوس کرتا تھا پروپیگنڈا اور بڑی مہنگی بناتے تھے اور بہت بری بناتے تھے تو اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا فلم ضروری نہیں ہے کہ فلم میں کوئی آپ میسیج ہو مقصدیت ہو عام چیزوں پر دنیا میں دیکھیں ہالی وڈ میں کتنے نوکھے موضوعات پر فلمیں بن رہی ہوتی ہیں ہمارے ہانی بنتی تو اس انڈسٹری کو ریوائب کرنا چاہیے اور ایک زمانے میں جس انڈیا کی انڈسٹری کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں ہماری فلم انڈسٹری ان سے بہتر تھی ہمارے آرٹس ہمارے سنگر پوری پوری فلم میں مجھے یاد ہیں جو میں بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے کاپی کیا ہے ہماری میوزک بہت زیادہ کیا اب ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس کے پاس آپ کو اچھے موضوعات نظر نہیں آتے ہیں ان کے پاس اچھے ایکوپمنٹ نہیں ہوتے ہیں ہمارا جو ڈراما انڈسٹری ہے اس میں آپ کو سٹوریاں نہیں اچھی مل رہی ہوتی ہیں آپ انڈیا کو دیکھیں نیٹ فلکس کے اوپر ان کے سیزن جا رہے ہوتی ہیں ان کی موویز جا رہی ہوتی ہیں ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں اور جو ہماری کو اچھی فلم بنتی ہے تو وہ پابندی کا شکار ہو جاتی ہے اگر کچھ ہٹکے کسی اس کے پابندی ہے تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے فلم انڈسٹری کو آپ پرموٹ کریں دیکھیں ہمارے ملک میں آپ نے بچوں کو کلچرل لٹریچر ادب میوزک ان سب چیزوں سے دور کر دیا ہے اس میں میں سندھ حکومت کو بھی اپریشیٹ کروں گے انہوں نے سکول کے اندر میوزک کی تعلیم جو ہے اس کو سکھانے کا بندوبست کیا پندرہ سو ٹیچرز اس کے لئے ہائر کیے جائیں گے یہ بھی ایک روزگار کا ذریعہ ہے بنے گا تو یہ بہت اچھا اقدام تھا یہ بجٹ اس کی ایک ہائی لائٹ تھی کوئی اس کو ڈسکس نہیں کرے گا سب لوگ جو ہیں وہ ٹیکس جی ڈی پی اور جو آپ کو ریلیف دیا گیا اس کو ڈسکس کریں اس چیز کو کسی نے بھی ڈسکس نہیں کیا اس کو بھی بہت زیادہ ضرورت تھی تو میرے خیال میں آج بجٹ کے پر ہمیں بات کر لیے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے ہاں آرٹسٹ جو ہے نا اس کا بڑا برا حال ہوتا ہے اور اس کو کام ہی نہیں ملتا جو سنگر ہے وہ چند ایک موڈرن سے سنگر ہے لیکن جو گھرانے والے سنگر ہیں وہ بڑی قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں ایکٹر جو ہے وہ چند ایک ایکٹر پاپولر ہے اور وہ انہوں نے اپنی منوپلی کریئٹ کی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نئے ایکٹر اچھے نہ ہو ان کو موقع ملنا چاہیے شاعر نغمہ نگار کمپوزر میوزیشن رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر لائٹ مین کیمرہ مین ایڈیٹرز ان سب کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس انڈسٹری میں آئیں اور ٹیلنٹ ہے پاکستان میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے دوسری بات اس کا جو سب سے ایک بات میں میوزک کی ایڈ کروں گی دیکھیں جتنے بھی ہمارے انٹرٹینمنٹ کے چانلز ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی میوزکا پروگرام نظر نہیں آتا ہے کوئی آپ کو کسی شاعر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے انٹرویو ہوتے ہوئے یا شاعری کے پروگرام نظر نہیں آتے ہیں کوئی عدیب کے ساتھ پروگرام نہیں ہو رہا تھا ہم نے ایک ہی چیز بھیڑ چال پکلے ڈراما 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 اس کے اندر اور کوئی چیز ہم ایڈ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ کے ملک میں جب ایسی ہمارے یہاں پہ کوئی ریالیٹی شو ہوتا ہے کہ ہم نیا ٹیلنٹ تلاش کریں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ اپنے ہمسائے ملک میں دیکھ لیں کہ ہر چینل کے اوپر ایک ریالیٹی شو ہوتا ہے اور ایک سے ایک ایک سے ایک نیا سنگر وہاں پہ نکل رہا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے ہمارے یہاں سے اٹھ کے کچھ لوگ ان کے ریالیٹی شو میں جاتے ہیں اور جا کے جیت رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری جو انٹرٹیمنٹ انڈسٹی وہ تھوڑا سا اپنا چینج کریں ڈراموں سے ہٹ کے انٹرٹیمنٹ میں اور بھی بہت کچھ ہے جس کو انکلوڈ کریں اپنے اندر اور اس کی بہت ضرورت ہے اس میں سٹوڈیو سارے بند ہوگی اس میں دیکھیں مجھے اس حکومت کی پولیسی دیکھیں ایک تو ہم نے انگل ڈسکس کر لیا انڈسٹری کے حوالے سے سی ایس آر کے حوالے سے آرٹسٹوں کے حوالے سے ایک دوسرا پہلو بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن زمانوں میں آرٹسٹ فن کار ترقی کرتا ہے معاشروں سے شدت کم ہوتی ہے نفرت کم ہوتی ہے اگریشن کم ہوتا ہے لوگ نوملائز ہونا شروع کرتے ہیں لوگ نفرت کے بجائے محبت کی طرف آتے ہیں لوگ احترام سے بات کرنا سیکھتے ہیں لوگ میوزک کی زبان جاننا سیکھتے ہیں لوگ ڈائلوگ بولنا سیکھتے ہیں لوگ کہانی لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں تو اس معاشرے میں جو نفرت عمران خان صاحب پہلا کے گئے ہیں اس کے بعد اس طرح کی کسی چیز کی بہت ضرورت تھی جس سے آرٹسٹ جو ہیں اس معاشرے کے جو چہرہ بن گیا ہے اس کو نرم خوب کر سکیں آخری بات پہ ختم کرتے ہیں دیکھئے دوہزار اٹھارہ کا زمانہ مجھے یاد آتا ہے اور یہ وہ زمانہ تھا جب اخباروں میں خبریں چھپا کرتی تھی کہ پاکستان دنیا کی بیسویں طاقتور ترین ایکانومی بننے جا رہا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا پاکستان کی سٹاک مارکٹ دنیا کی ساتویں طاقتور ترین اور وائبرنٹ سٹاک مارکٹ بننے جا رہی ہے یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے کہ پاکستان اب ایشین ٹائگر بنے گا یہ وہ زمانہ تھا جب سی پیک جیسے منصوبوں میں چائنہ جیسی سپر پاور کا انٹرسٹ پاکستان جیسے ملک میں ہو رہا تھا ہم وہ جو ہے نا ٹیک آف سٹیج پہ تھے یہ ایکنومکس کی ایک ٹرم ہے ٹیک آف سٹیج یعنی آپ نے سارا کام کر لیا ہے بس اب آپ نے ہوا میں بلند ہونا ہے اور پھر اس کے بعد پرواز کرنی ہے اس وقت ایک ایسا عذاب ہم پہ نازل ہوا جسے ہم امران خان کے نام سے جانتے ہیں جس نے نہ صرف اس ٹیک آف سٹیج کو تباہ کیا اس رنوے کو اس جہاز کو تباہ کر دیا بلکہ اس معاشرے میں نفرت اور قدورت اور شدت کو بھر دیا ہمیں توقع کر لی چاہیے میں نہیں کہتا کہ اس بجٹ سے وہ سارے کام ہو جائیں گے لیکن ہمیں توقع کرنی چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ ایک وقت آئے گا اور جو اس حکومت کے ارادے ہیں اور گریس ملک میں جب مہوریت کو چلنے دیا ہم پھر انشاءاللہ اس سٹیج پر پہنچیں گے جب پاکستان کی ایکانومی دنیا کی مضبوط ترین ایکانومیز میں شامل ہوگی اور پاکستان اس خطے کا ایشن ٹائگر بنے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ